آج کل شادی میں ناجگانے جب کرائے جاتے ہیں تو ایسے ایسے بڑڈے بھی نکل کے آ جاتے ہیں جن کے پیٹے میں ہاتھ اور دات دونوں نہیں ہوتے ہیں ہے کہ نہیں اور جب ایسی محفلے سچتی ہیں تو پکڑ پکڑ کے بلانا پڑتا ہے ایسا ہے کہ نہیں اچھا لڑکے کے والد سے پوچھو کہ بھئی یہ ناجگانہ کیوں ہو رہا ہے آج کل شادی ہیں جب ہوتی ہیں لڑکے کے مواب سے پوچھو کہ یہ شادی میں ناجگانہ کیوں کر آ رہے ہو آپ مسلمان ہو تو آج کل کے باپ کہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں مجبور ہو گئے لڑکے کے ساتھ لڑکے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ مجبور ہو گئے دوستوں نے مجبور کر دیا یاروں نے مجبور کر دیا یہی ہوتا ہے نا اچھا آپ مجھے بتائیں یہ یار آج آپ کی زندگی برباد کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ آخرت برباد کرنے کے لیے آپ کو اس پر آمادہ کرتے ہیں کہ ناجگانے کا انتظام ہم کریں گے بس تو گھر والوں سے ہاں کرا دے آپ مجھے بتائیے قبر میں جب جائیں گے آپ تو یہ یار آئیں گے یہ دوست آئیں گے کوئی بچانے آئے گا نہیں آئے گا نا اچھا ایسے موقع پر فوپا بہت نراز ہوتے ہیں اور بہنوں ہی بھی بہت نراز ہوتا ہے ہے کہ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا اس کا ایک الگی لیول رہتا ہے الگی ایٹیچیوڈ رہتا ہے ہماری تو مانی نہیں ہماری تو سنی نہیں تو کون ہے بھائی تو رشتے دار ہے اگر تو واقعی خیر رخاہ ہے تو وہ کام کر جس سے دنیا اور آخریہ سبر جائے وہ کام مت کر کہ تیری وجہ سے قبر کے اندر بھی عذاب ہو اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے اگر تو واقعی رشتہ دار ہے تو وہ کام کرنا اس کے لیے آمادہ کر جس سے دنیا اور آخریہ سبریں نہیں صاحب الگی نراز کی رہتی ہے ایسے موقعوں پہ یہ لوگ زیادہ نراز ہوتے ہیں میں تو ایک بات کہوں گا پیارے یاد رہے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو مقدم رکھنا چاہئے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہئے کہ ہمارا بہنوں ہی نراز ہوگا یا فوپا نراز ہوگا تو ایک بار نہیں سو بار نراز ہو جائے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن سن اگر مدینے والے آخر نراز ہوگئے اگر مصطفیٰ کریم نراز ہوگئے نا تو سنو جس سے نبی نراز ہو جائے اس سے خدا نراز ہو جاتا ہے اور جس سے خدا نراز ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد ہے اس کی آخرت بھی برباد ہے اس لیے مسلمانوں چاہے غم کا موقع ہو چاہے شادی کا موقع ہو ہمیشہ رب کو یاد کیا کرو ہمیشہ مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا کرو اچھا لوگ آج کل شادیوں میں خوب بھانگڑا کرتے ڈانس کرتے ناش کرتے تین مہینے گزرے امام صاحب کے پاس پیر صاحب کے پاس حضور تعویز کر دیجی کیوں کیا ہو گیا لڑکا سنی نیرا مانیں اب تو ہماری بات ہی نہیں مانتا پوتا ہوا ہے تو وہ اس سے بھی آگے ہیں ایک سال دو سال جب گزرتے ہیں یا پانچ سال کہہ لیجی وہ اس سے بھی خطرناک ہے اچھا کیوں تو نے غور کیا توجہ کی مجھے بتا یہ نکاح کسی دنیا دار کی سنت ہے یا میرے نبی کی سنت ہے تو جب نبی کی سنت ہے تو اس میں شیطان کو شامل کیوں کیا ناج گھانا کر کے شیطان کو شامل کرتے ہو نبی کی سنت کا مزاک اڑاتے ہو نکاح کی بنیاد ناج گھانے پر رکھتے ہو تو مجھے بتاؤ پھر بچے شیطانی فطرت لے کر پیدا نہیں ہوں گے تو کیا ولی پیدا ہوں گے تعویز کی ضرورت پڑتی ہے ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ یہ کر دیجئے وہ کر دیجئے کاش کتنا اچھا ہوتا کہ تُو اپنے گھر میں خوشی کے موقع پہ شادی کے موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا جیسے آج ہو رہا ہے تو میں دعویٰ کرتا ہوں قسم خدا کی جس نکاح کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پہ رکھی گئی ہو میں دعویٰ کرتا ہوں اس نکاح میں برکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کے ذکر کے صدقے میں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہونے والی اولاد شیطانی فطرت نہیں بلکہ غلام مصطفیٰ بن کر پیدا ہوگا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور ایک بات اور میں کلاری فائی کر دوں آج کل جب شادی کا موقع آتا ہے تو ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں برات میں کتنے لوگ جائیں گے کتنی گاڑیاں جائیں گے کس ٹائم جائیں گے ہر چیز کی تیاری ہوتی ہے لوگ کھانا کہاں کھائیں گے لیکن ایک تیاری اور کیا کرو پہلے سے جگہ کو سلیکٹ کیا کرو کہ نکاح کس جگہ پہ ہوگا نکاح کس جگہ پہ ہوگا اس کو منتخب کیا کرو اور اس جگہ پر ایک مہینہ پہلے یا اکیس دن پہلے یا اکتالیس دن پہلے سے قرآن کی تلاوت کیا کرو چونکہ ایسا ملتا ہے کتابوں میں کہ جس جگہ پر نکاح ہوتا ہے اگر وہاں پر قرآن کی تلاوت نہ ہوئی ہو اچھے کام نہ ہوئے ہو یا برے کام کر کے ناچ گانے کر کے لوگ گئے ہو تو شیطان وہاں پر شامل ہوتا ہے شیطانی فطرت اس میں شامل ہو جاتی ہے اور نقصانات اس کو دیکھنے کے نکاح کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں اس لیے اس کی بھی تیاری کیا کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی قوم سے مخاطب ہوں خدارہ خدارہ نکاح کو آسان کرو نکاح کو آسان کرو بہت مشکل کر دیا ہے آپ نے بہت مشکل کر دیا اتنا مشکل کر دیا اتنا مشکل کر دیا کہ حدیث کے اُلٹ کر دیا میرے نبی فرماتے ہیں نکاح کو اتنا آسان کر دو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے لیکن آج اتنا مشکل بنا دیا نکاح کو کہ زنا آج بہت آسان کر دیا ہم لوگوں نے کیا ہوتا ہے آج اگر لڑکی والے کی بات کی جائے تو اس کا بھی ایک الگی مطلب ہے لڑکے والے کی بات کی جائے تو اس کا بھی ایک الگی خیال ہے دونوں طرف سے ایک جیسا معاملہ ہے لڑکی والے کو یہ نہیں دیکھے گا کہ دیندار ہے کہ نہیں پڑھا لکھا ہے کہ نہیں سنتِ رسول پر عمل کرتا ہے کہ نہیں نمازِ پڑھتا ہے کہ نہیں نہیں آج کل جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں اگر دسترخان وسیع ہے دسترخان پر موقع پر اب جس آدمی کو بولیرو لینی ہو فارچونر لینی ہو یا اسکارپیو لینی ہو تو وہ وقتی طور پر کئی ہزار کا سمان دسترخان پر لاکے رکھ دے تو کیا بڑی بات ہے وہ دس پانچ ہزار خرچ کر کے بیس پچیس لاکھ لے گا بھی تو اب دسترخان دیکھتے ہیں لوگ پیمانہ دیکھئے مکان دیکھتے ہیں بیلڈنگ دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار آدمی بہت اچھا ہے ایسا ہی ہے نا آدمی بہت اچھا ہے مجھے بتا جس کا مکان اچھا ہوگا کیا یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی بھی اچھا ہو جس کے دسترخان پر زیادہ کچھ ہو زیادہ غزائیں ہو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ آدمی اچھا ہوگا نہیں بینک بلنس دیکھ لیا پروپرٹی دیکھ لی بس اس پر فیصلہ کر دیا کہ آدمی اچھا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں یہی وجہ ہے کہ بعد میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مشکلات آتی ہیں اگر دیکھنا ہی ہے تو یہ دیکھو کہ لڑکا مسجد جاتا ہے کہ نہیں اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ لڑکا اللہ سے درنے والا ہے یا نہیں یہ دیکھو کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں قسم خدا کی جو اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوگا وہ تمہاری لڑکی کا حق نہیں مار سکتا اور جو اپنے رب کا حق ادا نہ کرتا ہو وہ تمہاری لڑکی کا کیا حق ادا کرے گا اس لیے رشتے جب کیا کرو سو سمجھ کے کیا کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے دیوانوں ہمیشہ جب بھی آپ شادی کریں نکاح کریں شانتی کا ماحول بنا لیں زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوگی بس تھوڑے دیر میں کمپلیٹ کر لوں چونکہ ماحول بار بار خراب ہو رہا ہے کبھی مائی خراب ہوتا ہے کبھی کچھ خراب ہوتا ہے آپ سننے کو تیار ہیں تو ذرا بولیے ایک مرتبہ بولیے سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میرا رب فرماتا ہے کہ بیویاں شوہر کے لیے لباس ہیں اور شوہر بیوی کے لیے لباس علماء کرام تشریف رکھتے ہیں کیا مطلب آج ہم یہ لباس پہنتے ہیں اس لباس کا کام کیا ہے اس لباس کا کام یہ ہے کہ ہمارے جسم پر کتنے دھبے ہیں ہمارے جسم پر کیا کیا برائی ہے کتنے نشان ہیں کتنے دھبے ہیں یہ لباس چھپاتا ہے کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے آج شوہر چھپاتا ہے اور شوہر کے آج بیوی چھپاتی ہے رب نے فرمایا شوہر عورت کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں اور لباس کی ایک اور خصوصیت سمجھ لو سردی کے موسم میں جب آپ لباس پہن لیتے ہیں تو یہی لباس آپ کو سردی سے بچاتا ہے گرمی سے بچاتا ہے اور دوسری آفتوں سے بچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو اپنے شوہر کو مشکلات سے بچاتی ہے پریشانیوں سے بچاتی ہے اور ایسے ہی شوہر بیوی کا سہارہ ہوتا ہے اس لیے اس رشتے کی قدر کرو اس باقی ذا رشتے کی اہمیت کو سمجھو قسم خدا کی میرے نبی فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں اللہ اکبر کبیرہ کہ اتنا پاکی ذا رشتہ ہے میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں لیکن بات چل رہی تھی رشتہ دیکھنے ہم لوگ ہیں بینک بیلنس دیکھتے ہیں لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ انجینئر ہے کے نہیں ڈونکٹر ہے کے نہیں ایم بی بی ایس ہے کے نہیں اچھا اگر مولوی ہے تو تو دور سے سلام کر لیں ایسا ہے کے نہیں عالم ہے تو رشتہ بتانے سے پہلے ہی کینسل یہ حق ہے یہ سچ ہے لیکن یہ صرف سو سال کی کہانی ہے یہ سو سال کی کہانی ہے بسم خدا کی سو سال پہلے آپ جب جاؤ گے جب دی گریٹ اوٹومن ایمپائر اور مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں ریاستیں ہوا کرتی تھیں مسلمانوں کے بادشاہ بھی باشرہ ہوا کرتے تھے اس وقت آپ دیکھیں گے تو اس وقت میں یہ حالات تھیں کہ اگر کسی کے چہرے پر ڈاڑی نہ ہو تو اس کا نکاح ہونا مشکل ہو جاتا تھا جس کے چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں ہوتی تھی لوگ اس کو وزندار نہیں سمجھتے تھے اس کو اپنے پاس نہیں بٹاتے تھے یہودیوں نے دشمنان اسلام نے یہی تو کیا نا میدان جنگ میں تو تمہیں ہرا نہیں سکتے تھے میدان جنگ میں تو تم سے مقابلہ کر نہیں سکتے تھے بس تمہیں مغربی کلچر میں انہوں نے ڈھالا اور تمہیں بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کو نشانہ بنا کے مغربی کلچر کی گھٹی پلائی اور نبی کی سنتوں سے دور کر دیا یہی وجہ ہے کہ آج الٹا ہو گیا پہلے کا دور تھا جس کی ڈاڑی نہیں ہوتی تھی جو دیندار نہیں ہوتا تھا اس کی شادی مشکل ہو جاتی تھی یہاں تک کہ اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اسے عزت نہیں ملتی تھی آج کا معاملہ الٹا ہے یہ تمہارا کمال نہیں ہے یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے تم یہودیوں کے جال میں بس چکے ہو قسم خدا کی اگر اس ڈاڑی میں خرابی ہوتی اگر اس ڈاڑی میں برائی ہوتی تو قسم رب ذل جلال کی وہ دنیا کے سب سے خوبصورت چہرے مصطفیٰ کے چہرے پر اس ڈاڑی کو نہیں سجا قسم خدا کی اگر ڈاڑی خراب ہوتی اچھی نہیں ہوتی تو کائنات کے سب سے حسین مکڑے پر نہیں ہوتی مجھے بتا مجھے بتا کہ کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا مکڑا میرے نبی سے زیادہ حسین ہو مجھے بتا کہ کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کی یہاں کے میرے نبی سے زیادہ پیاری اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے کہ جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو جو میرے نبی سے زیادہ حسین ہو ارے ان کے حسن کی بات کیا کی جائے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور سمجھا نہیں حنوز میرا عشق بے سباب سمجھا نہیں حنوز میرا عشق بے سباب تو کائنات حسن ہے یا حسن ہے کائنات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنا نظریہ بدلو اپنا طریقہ بدلو تم دنیا میں ناچ گانا کرنے نہیں آئے تھے تم دنیا میں رنگ و ناچ میں مہب ہونے نہیں آئے تھے آج ہمارا نوجوان دیکھو نوجوانوں کی حالت دیکھو اسکول اور کولیجیز اور بالخصوص یونیورسٹیز کے آج طلبہ کی حالت دیکھو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیا تو علماء ان کو بے وقوف لگنے لگتے ہیں آج حالت یہ ہے ہمارے نوجوانوں کی کہ وہ آج مدارس سے دور ہیں مساجد سے دور ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا پرچم ہونا چاہیے تھا جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا آج ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں نظر آتی ہیں جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں سیرت مصطفیٰ کی کتابیں ہونا چاہیے تھے آج ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر آتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہمارے نوجوان آج نفس پرستی کے راستے پر ہیں ہمارے نوجوان آج شراب نوشی کے اکدوں کی طرف چاہتے ہوئے نظر آتے ہیں مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ ہمارے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ سے بتتمیزی کرتے ہیں وہ نوجوان جو شراب نوشی کے راستے پر جا چکے ہیں وہ نوجوان جو آج زنا کے اکدے کی طرف چاہتے ہیں وہ پلٹ آئیں اپنے کریم رب کی طرف پلٹ آئیں اس کریم رب کی طرف جو رب ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے پلٹ آئیں علماء اکرام کی طرف پلٹ آئیں مساجد کی طرف اگر چاہتے ہو شراب نوشی کا راستہ نوجوان چھوڑ دے اگر چاہتے ہو زنا کا راستہ نوجوان چھوڑ دے اور خود نص پرستی کا راستہ نوجوان چھوڑ دے تو مسلمانوں اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا بس ایک طریقہ ہے نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو نوجوانوں کو میرے نبی کا عاشق بنا دو جیسے جیسے میرے نبی کے عشق کا نشاہ نوجوانوں پر چڑھتا جائے گا ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشاہ شراب کی بوتلوں کا نشاہ اترتا جائے گا لوگ تو اقبال فرماتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں آج ضرورت ہے عشق مصطفیٰ کے شما روشن کی جائے ضرورت ہے نوجوانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلائے جائے اور بالخصوص ہماری بچیوں کو آج اسلام بتانے کی اور سکھانے کی ضرورت ہے اسلامی کلچر میں ڈھالنے کی ضرورت ہے کیا آپ نہیں جانتے آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق کئی ہزار کی تعداد میں مسلم لڑکیاں مسلم بچیاں ارتداد کا شکار ہو چکی اللہ اکبر کبیرہ وہ مرتب ہو چکی ہے اسلام کو چھوڑ چکی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں کوئی کوٹ میریج کر رہی ہے کوئی کچھ کر رہی ہے آپ جانتے ہو کیوں آپ کہوگے بھٹک گئی ہوگی آپ کہوگے راہ چھوڑ دیے ہوگی مجھے بتا تو ذرا یہ راہ سے بھٹکانے والا کون تھا یہ اس کو غلط راستے پر بھیجنے والا کون تھا مجھے بتا سارا سارا دن سیریل دیکھنے پر خاموش رہنے والا تو تھا کہ نہیں بیٹی کو آئی فون سے لے کر اور بڑے بڑے فون لا کر دینے والا تو تھا کہ نہیں بیٹی کی فہوش فلمیں دیکھنے پر خاموش رہنے والا تو تھا کہ نہیں بیٹی کے چنس پہن کر بازار میں گھومنے پر خاموش رہنے والا تو تھا کہ نہیں آج کہتے ہو کہ بھٹک گئی ہوگی آج ہماری ہزاروں کی تعداد میں مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے پاس جا رہی ہیں اللہ اکبر اس اسلام کو لڑکیاں چھوڑ رہی ہیں اس مقدس مذہب کو کہ جس مقدس مذہب نے لڑکیوں کو بیٹیوں کو جینے کا ذکار دیا کون نہیں جانتا کہ میرے نبی کی آمد سے قبل ان بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا ان کو نہوست سمجھا جاتا تھا بائی سے بربادی سمجھا جاتا تھا یہ میرے نبی کی ملاد کا صدقہ ہے کہ مدینے والے نے ان بیٹیوں کو جن کو نہوست سمجھا جاتا تھا ان کو رحمت کا ذریعہ بنا دیا قسم خدا کی میرے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹی یا باپ کے لئے رحمت ہے پھر بڑی ہو جائے تو بیوی اپنے شوہر کا ایمان مکمل کرتی ہے اللہ اکبر اور بڑی ہو جائے ماں ہو جائے ماں بن جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت آخر کیوں پھر اس مذہب کو لڑکیاں چھوڑ رہی ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہمیں بس اس چیز کی خبر ہے کہ پڑوسی کیسے کمارا ہے کیوں کمارا ہے کتنا کمارا ہے کیسے گھر بنا لیا فلا چھے کپڑے کیوں پہن رہا ہے ہم اسی میں رہ گئے دشمنان اسلام رات دن ہمارے خلاف سازشے کرتے ہیں رات دن ہمارے خلاف مہم چلاتے ہیں لیکن ہمیں پروانی ہمیں فرق نہیں پڑتا آپ جانتے ہو نا یہ موائل یہ جو سیل فون ہے یہ یقیناً بہت فائدہ دینے والی بھی چیز ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر نقصانات کی طرف آئیں تو اس سے زیادہ نقصان دینے والی چیز کوئی نہیں آپ نہیں جانتے آپ کو رے کاغذ کی طرح آپ جانتے ہو آپ نے بیٹیوں کو لا کر فون دے دیا موبائل دے دیا اتنی سمجھ ان کے اندر نہیں کہ کونسا ایپ چلانا سیف ہے کونسا ایپ چلانا سیف نہیں ہے اس موبائل کے اندر آج کل لڑکیاں نہ جانے کتنے ایسے ایپ اسٹول کرتی ہیں اسٹول کرنے کے بعد چلاتی ہیں جو تھرڈ پارٹی ایپ ہوتے ہیں آپ جانتے ہو آپ کی بیٹیوں کی ڈیٹیل پیچ دی جاتی ہے آپ کی بیٹیوں کے نمبر لفنگوں کو دے دیے جاتے ہیں اور تشمنان اسلام کو دے دیے جاتے ہیں پھر وہ ان نمبروں کے ذریعے مسلم لڑکیوں کو تارگیٹ کرتے ہیں آج اگر میں ایک بات کہوں کہ اس موبائل کے اندر کیا کیا ہے کچھ بھی سیف نہیں ہے چاہے وہ ویڈیو ہو یا اوڈیو ہو چاہے فوٹوز ہو اگر آپ تھرڈ پارٹی کے تھرڈ کوالیٹی کے ایپ استعمال کرتے ہیں آج کل پتہ ہی نہیں لگتا لوگوں کو نہ جانے کتنے تھرڈ پارٹی ایپ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہماری جو ڈیٹیل ہوتی ہے جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ بیج دیا جاتا ہے پھر اسی کا سہارا لے کر کے ہماری مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اسی کا نتیجہ ہے نہ جانے کتنی مسلم لڑکیاں اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئیں اور غیر مسلموں کے ساتھ نظر آتی ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا اور ایک اینسی بات آپ کے سمجھ رکھ دو آپ کے سمجھ آپ کے حوالے کر دو جسے آپ سن کر شاید یقین نہ کریں چونکہ آپ کو پتا نہیں علم نہیں اس فون کے ذریعے اس سیل فون کے ذریعے ایک بہت خطرناک تیکنولوجی کا استعمال بھی اس زمانے میں کیا جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ بڑے بڑے دانشور دنیا کے بڑے بڑے قلمکار اور جنرلیشٹ اس پر بحث کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پر ایک تانون آنا چاہیے اور اس پر پابندی لگنا چاہیے کس چیز پر جو تیکنولوجی کا استعمال کیا جاتا ہے موبائل کے ذریعے آپ جانتے ہیں اس کے ذریعے کیا کیا ممکن ہے ایک تیکنولوجی ہے وائس ٹو اسکول اور ٹیلے پہ تھی اور ایک تیکنولوجی وہ جو انویزیبل طور پر یعنی بنا دیکھے حراس کیا جاتا ہے بنا دیکھے حراس مین کا شکار ہوتی ہیں لڑکیاں پہلے موبائل کے ذریعے ڈیوائس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے مائنڈ پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور حالت یہ ہو جاتی ہے اس ٹیکنولوجی کو آپ نہیں سمجھیں گے اس لیے میں کھل کر نہیں بتا رہا چونکہ آپ نہیں جانتے جو ٹیکنولوجی کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سیٹیلائٹ کے ذریعے یا بڑے بڑے خطرناک سوفٹ ویئر کے ذریعے پھر موبائل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی مائنڈ ریڈ کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ جو ٹارگیٹڈ بندہ ہے چاہیں وہ لڑکی ہوئے لڑکا جو ٹارگیٹ پر ہے اس کی آنکھیں کیمرے کا کام کرتی ہیں سمجھ رہے ہیں آپ اور اس کو کسی بھی حالت میں وہ لوگ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں وہ چاہیں تو حیراز کر سکتے ہیں اور نہ جانے کتنی لڑکیاں حیرازمنٹ کا شکار ہیں نہ جانے کتنی لڑکیاں انویزیبل ٹوچر کر شکار ہیں اللہ حبار کبیرہ لیکن سہارا لیا جاتا ہے پہلے اسی موبائل سے اسی انڈروئیٹ فون سے اسی سے ٹیکنالوجی کے ذریعے فسایا جاتا ہے مسلمانو اپنی آنکھیں کھول اپنے ذہن کو کھولو اور سنو دنیا بیسی نہیں ہے جیسے تم سمجھتے ہو آج وقت آ پڑا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا ہے ہمیں اپنی بچیوں کو بچانا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں تمہاری بچیاں بڑی ہو کر بدنامی کا ذریعہ نہ بنیں بدنامی کا ذریعہ نہ بنیں بلکہ تمہیں میدان محشر میں بھی عزت دلائیں دنیا میں بھی عزت دلائیں تو سنو گھروں کے اندر سیریل نہیں چلے گا فلمیں نہیں چلیں گی انڈروئیٹ فون لڑکیوں کے پاس نہیں ہوگا بلکہ جو ہم اپنے گھروں میں ہیرو ہیروئین کی بات کرتے ہیں روزانہ اپنے گھروں میں کرکیٹرز اور دنیا دار لوگوں کی بات کرتے ہیں باپ کی ذمہ داری ہے بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ہم روزانہ بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد اس ایک گھنٹے میں اس آدھے گھنٹے میں کسی نیتہ کی بات نہیں ہوگی کسی کرکیٹر کی بات نہیں ہوگی اس ایک گھنٹے میں کسی ہیرو ہیروئین کی بات نہیں ہوگی اگر بات ہوگی تو مصطفہ کی کردار کی بات ہوگی بیٹیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہوگی بچیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو سیدہ زینب کے صبر کی بات ہوگی سیدہ زینب کے پردے کی بات ہوگی قسم خدا کی اپنی بچیوں کے سامنے تذکرہ کرو تو سہی سیدہ زینب کے صبر کرو ذرا تذکرہ تو کرو سیدہ فاطمہ کے پردے کا قسم خدا کی میں دعویٰ کرتا ہوں پھر کوئی بھی بیٹی بڑی ہو کر بدنامی کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ دنیا میں بھی عصد دلائے گی اور میدانِ محشر میں سیدہ فاطمہ کے صدقے میں جنت کا پروانہ دلائے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لیے نکاح جب کیا کرو جب شادی کرنے کا ارادہ ہوا کرے تو اچھے رشتے تلاش کیا کرو دیندار گھرانے دیکھا کرو اب اگر کلچر ہو جائے ٹرینڈ بن جائے کہ دیندار ہے تب ہی رشتے اچھے ملتے ہیں تو جو خراب ہیں نا لوگ جو غلط راستے پہ ہیں وہ بھی دین کی طرف آئیں گے بے شک بے شک کہ یار اگر دیندار نہیں بنے اچھے نہیں بنے تو رشتے اچھے نہیں ملیں گے ہے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کی پیارے دیوانوں آج ہم سمجھتے ہیں دس بیس لاکھ روپیہ پچاس لاکھ روپیہ کمالی ہے تو ہم سے بڑا عقل مند ہم سے بڑا دانشور ہم سے بڑا قابل کوئی نہیں ایسے ہی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ آخری چند قیمتی باتیں آپ کے گوشت گزار کر دوں رخصت ہو جاؤں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے تو فلا امیر کے یہاں کریں گے نیتہ کے یہاں کریں گے پردان جی کے یہاں کریں گے ودایق جی کے یہاں کریں گے بینک بیلنس ہوگا تب کریں گے یا لڑکی کے یہاں سے کار ملے گی تب کریں گے یہی دیکھتے ہیں نا ہم اللہ اکبر آدھی دنیا کا بادشاہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا جس کو دنیا عمر فاروق آزم کہتی اسٹیٹس رکھ دوں لیول بتا دوں فاروق بھائی توجہ ہے اور علامہ صاحب تشریف رکھتے ہیں مزاج رضا صاحب جو نظامت کر رہے ہیں اور بھی دیگر علامہ فاروق برکاتی صاحب اور ہمارے سیئے صاحب قبلہ تشریف فرما ہے میں نہیں چاہتا کہ سیئے صاحب قبلہ کو زیادہ دیر بٹھا کر رکھی ہے کہ نہیں اس لیے میں چلدی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ اکبر کبیرہ جاننا چاہتے ہو آپ اپنے اسٹیٹس کی بات کرتے ہونا لیول کی بات کرتے ہونا بینک بیلنس کی بات کرتے ہونا طاقت کی بات کرتے ہونا پاور کی بات کرتے ہونا تو سنو وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اسٹیٹس سمجھنا ہے تو سمجھو پاور سمجھنا ہے تو سمجھو وہ عمر فاروق اعظم جن کو اسامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل اعظم خدا کی وہ عمر فاروق اعظم جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے میدان میں نکل کے نماز پڑھی اور نارے تکبیر اللہ اکبر کی صداوں کو بلند کیا خسم خدا کی وہ عمر فاروق اعظم جن کے انصاف کی آج بھی دنیا قائل ہے صرف اپنے نئے بیگانے بھی قائل ہیں اللہ اکبر کبیرہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم اللہ اکبر جب حضرت عمر فاروق اعظم رات کا وقت آتا تھا تو بادعشہ آپ مدینے کی گلیوں میں نکل جایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ سیدنا عمر فاروق اعظم رات کو باہر نکلتے تھے یہ دیکھنے کہ کہیں میری ریایہ میں کوئی پریشان تو نہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا کوئی غمگین تو نہیں ہے کوئی مشکل وقت میں تو نہیں ہے یہی معمول تھا سیدنا عمر فاروق اعظم کا ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں رات کے آخری حصے میں غالباً آپ گھر سے باہر نکلے تو آپ جا رہے تھے جاتے جاتے وقت فجر جو ہے قریب آ گیا فجر کا وقت قریب آ گیا اللہ اکبر کبیرہ تو ایک گھر میں سے ایک گھر کے اندر سے ایک بوڑی عورت کی آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے اپنی بیٹی سے تو نے دودھ تو دھولیا ہے بکریوں کا اب ایسا کر دے لوگ لینے کے لیے آئیں گے ہمیں اس دودھ کو بیشنا ہے اپنا گھر چلانے کے لیے ایک کام کر پھوڑا دودھ میں پانی ملا دے اللہ اکبر کبیرہ کیا دودھ میں پانی ملا دے جب اتنا اس بوڑی عورت نے اپنی بیٹی سے کہا تو بیٹی نے کہا ماں کیا تم نہیں جانتی کہ عمر کا دور ہے کیا تم نہیں جانتی کہ فاروق اعظم کا دور ہے تو بوڑی عورت نے کہا بوڑی ماں نے کہا ارے اگر عمر فاروق اعظم کا دور ہے تو کیا ہوا عمر دیکھ تھوڑی رہے Shaun تو اس بیٹی نے کہا تھا ماں میں چانتی ہوں کہ حضرت عمر نہیں دیکھ رہے لیکن سناؤ بے شک عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا قسم خدا کی جب حضرت عمر نے اتنا سنا تو آپ کے قدم رک گئے اور رکنے کے بعد آپ اپنے گھر چلے گئے کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ اسی گھر پہ دستک دیتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوئے بوڑی عورت نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیکھا کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں بوڑی خاتون پہچان نہ سکی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر فاروق عاظم نے گھر میں جانے کی اجازت طلب کی اجازت نہیں اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اس بوڑی خاتون سے کہا آج تمہارے پاس ہم ایک خاص مقصد کے تحت آئے ہیں ایک آرزو لے کر آئے ہیں ایک تمنہ لے کر آئے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہمیں خوش کر سکتی ہیں ہماری مراد کو پورا کر سکتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ جب اتنا کہا تو بوڑی خاتون نے کہا آخر آپ کو ہم سے کیا چاہیے تو حضرت عمر فاروق عاظم فرماتے ہیں سنو میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا اللہ اکبر کبیرہ کہا آپ کون کہا میں عمر فاروق عاظم وقت کے خلیفہ جب اتنا سنا تو بوڑی خاتون پریشان ہو گئی حیران رہ گئی کہا حضور آپ اتنی بڑی ریاست کے سلطان ہیں آپ اتنی بڑی سلطنت کے سلطان ہیں آپ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں آپ آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں ارے میرے گھر کو دیکھئے میرے گھر میں تو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہوتی اللہ اکبر کبیرہ دو وقت کی روٹی کے لیے بھی ہم بکریوں کا دودھ نکال کے بیشتے ہیں تب جا کے ہمیں دو وقت کی روٹی ملتی ہے آپ کے لیے ہم کیسے اپنی بیٹی کو دے دیں آپ کے بیٹے کے لیے آخر ہم آپ کے لائق نہیں ہیں جب اتنا کہا تو عمر فاروق عاظم نے کہا سنو بے شک میں آدھی دنیا کا سلطان بے شک میں آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا ہوں اور سنو میں آدھی دنیا پر حکومت کرتا ہوں تو اللہ نے مجھے وہ نظر دی ہے جو اچھے اور برے کو پہچانتی ہیں بے شک بے شک یقیناً تم غریب ہو یقیناً تمہارے پاس دو وقت کی روٹی کا انتظام نہیں لیکن سنو تمہاری بیٹی میرے گھر کو اگر زینت بخشے گی تو میرا مقدر ہے اللہ اکبر کبیرہ کس لیے حضرت عمر فاروق عاظم نے اس کو پسند فرمائے کس لیے اپنے گھر میں اس کو لے کے آئے اپنے بیٹے کی دلہن منایا اس لیے نا کہ وہ اللہ کا خوف رکھنے والی تھی اللہ سے ڈرنے والی تھی اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں ورنہ تو وہ دیکھتے کہ آدھی دنیا کا سلطان میں ہوں باقی جو آدھی دنیا کا سلطان ہے اس کی بیٹی سے میرے لڑکے کی شادی ہو ایسا ہی ہے نا نہیں پیارے کبھی یہ مت دیکھا کرو کہ دولت کتنی ہے شہرت کتنی ہے پیسہ کتنا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ دولت دیکھئے شہرت دیکھئے لیکن یہ ضرور دیکھ لو کہ لڑکا رب سے ڈرنے والا ہے یا نہیں ماباپ رب کے فرما بردار ہے کے نہیں گھر میں دینداری کا ماحول ہے کے نہیں قسم خدا کی جب تم یہ دیکھو گے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے کے نہیں گھر میں اسلام کا کلچر ہے کے نہیں تو قسم خدا کی آنے والی جو نسلے ہوں گی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پک کے عاشق بن کے دنیا میں آئیں گے میں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہونے والے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم تمام کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن نمبر ہی ہے ایسے وقت میں آیا مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے اپنی گفتگوں کو ختم کر دینا چاہیے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ممبر نور پجلبہ فرمہ سیدہ علی رتول اور مفتیر ستا حافظ و قاری